موسیقی اچھا جی برڈز بریڈنگ بیزنس کا پارٹ 101 ہے یہ اسلام علیکم میں ہوں احسن زفر کرراچی پاکستان سے اور آپ کو آج کی ویڈیو میں بجیز کا انتہائی خوبصورت سیٹ اپ دکھانے لگا ہوں آپ کو دکھانے کا مقصد کیا ہے میرا کہ سیٹ اپ یہ کتنا خوبصورت ہے کتنا ساف ستھرا ہے کتنا ویل پلینڈ ہے اور آپ دیکھیں کہ کتنا ویل سیٹلڈ ہے کوئی بھی آپ پرندوں کا سیٹ اپ سٹارٹ کیجئے کوکٹیل رکھیں یا لف ورڈ یا فنچز جو بھی آپ رکھیں جو بھی سیٹ اپ آپ سٹارٹ کریں صرف اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ کس طرح سے مینج کر رہے ہیں اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایک سیریلی پنجرے کیجز لگے ہوئے ہیں نہ کوئی فالتو چیز ہے اس میں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ کچھا کچھ جو بھرے ہوئے ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کچھرا مال اگر آپ بھر لیں بہت زیادہ اور مینج نہ کریں اس کو صفائی نہ رکھیں تو وہ پھر مزہ نہیں رہتا الٹا پرندے بریٹ تو کیا وہ خراب ہو جاتے ہیں کیڑے جوئیں یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں اگر آپ صفائی سے رکھیں گے اور دوسرا یہ کہ آپ کی سیٹلمنٹ ہوگی یہ دیکھ رہے ہیں کس طرح ارینج ہوئے ہیں یہ پنجرے کس طرح سے لگے ہیں یہ کوئی مشکل کہاں میں آپ مجھے بتائیں اب آپ لوگ سب دیکھ کے سوچ رہے ہوں گے یا شاید یہ بھارلے ملک کے ہوں گے دوسرے ملک کے ہوں گے اوہ بھائی بھارلے ملک یہ آپ لوگ کیایاں نہیں کر سکتے کراچی میں کہ کراچی کے کیجز اس طرح کے نہیں ہیں آپ مجھے بتاؤ یہ نہیں ملتے ہیں یہاں پہ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کراچی میں اس طرح کے کیجز نہیں ملتے جس کو نہیں ملتے وہ میرے پاس آ جائے میں دلا دوں گا تو بھائی تھوڑا صاف سترے طریقے سے ارینج کر کے اچھے سے اب یہ دیکھیں یہ سیٹ اپ بنا ہوئے اس کو منیج کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ یہ بالکل لائن میں ارینج ہیں کیجز آپ کو یاد رہے گا کون سا پرندہ میرا کہاں پر ہے آپ کو صفائی کرنے میں پرابلم نہیں ہوگی اب بیچ میں کتنی بڑی سپیس خالی ہے آپ کو چلنے پھرنے میں مسئلہ نہیں ہوگا اور کتنی اچھی بریڈ آ رہی ہے ان کے پاس جن کا بھی یہ سیٹ اپ ہے یہ میرے بہت اچھے دوست ہیں فیس بک پر اور یہ بیسکلی ایک یورپین ہے لیکن سیم اسی طرح کے سیٹ اپ میں نے لاہور میں دیکھے ہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے میں وزٹ کرتا رہا ہوں لوگوں کے گھروں میں یا کراچی میں اسی طرح کے سیٹ اپ ہیں انڈور سیٹ اپ ہیں تو اگر آپ کے پاس جگہ ہے آپ بجیز میں ضرور انویسٹ کریں دیکھیں کس کوئی بھی پرندہ ابھی اس ٹائم پہ بزنس پرندوں کا اتنا ہائی بزنس ہوا ہوئے کہ میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی پرندہ اس وقت بیکار نہیں ہے ٹھیک ہے بس میں نے یہ کہا ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ رننگ آئٹم سیلیکٹ کریں اور بجیز جو ہیں رننگ آئٹم میں آتے ہیں رننگ آئٹم سے مراد یہ کہ وہ چیز جو آپ کو بیچنے میں زیادہ سٹرگل نہ کرنی پڑے اب بجی جو ہیں یہ بہت آسانی سے بگ جاتا ہے بجی ہو گیا جاوا ہو گئی اب آج کل کیا ہو رہا ہے کہ فنچز کو سیل کرنے میں تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے جو فنچز ہے نا اب فنچز کا کیا چکر شروع ہو گیا دوبارہ سے پھر ان کی جو نا وہی مارکٹ ویسے ہی شروع ہو گئی ہے بہت زیادہ نظر آنے لگ گئی ہیں تو زیادہ نظر آنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ ظاہر ہے ڈیمانڈ کم ہے اور سپلائے زیادہ ہو گئی سپلائے بڑھ گئی یعنی بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں تو بک نہیں پا رہی ہیں یعنی کہ کم ریٹ لگ رہے ہیں تو ہر بندہ فنچ لے کے کھڑا ہوا ہے مارکٹ میں بھری پڑی گیا تو پھر سے وہی دور شروع ہو گیا اب فنچ پھر نیچے آئی گیا تو فنچس کو میں نے دیکھیں فنچس کو میں نے کبھی رننگ آئیٹم نہیں مانا لیکن یہ بات سچ ہے کہ اگر آپ فنچس کو کھلا چھوڑتے ہیں اپنے سیٹ اپ پہ جو ایک طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا آپ نے کھلی چھوڑی ہوئی اور وہ کچھرے پر پل رہی ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے دیکھیں فائدہ تو ہو ہی جاتا ہے آج کا دور ایسا ہے کہ کوئی بھی پرندہ بیکار نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہر چیز کا سکوپ ہے اور ہر برڈ کا بائر ہوتا ہے بھائی میں آپ مارکٹ جائیں گے نا آپ کو کوئی بندہ ایسا ملے گا وہ لے گا سٹار فنچ نہیں مل رہی کسی کے پاس سٹار فنچ ہوگی اب آپ سوچیں گے یہ ہے کیا لیکن اس کا بائر گھوم رہا ہے اس کا خریدار جو ہے مارکٹ میں گھوم رہا ہے ڈھونڈ رہا ہے اس کو اب وہ سٹار فنچ جس کے پاس ہوگی کیونکہ کمی آتی ہے نا بہت مارکٹ میں اب جس کے پاس ہوگی وہ اپنے جو بھی ریٹ لگائے گا اس بندے کو لینی پڑے گی کیونکہ سٹار فنچ کتنوں کے پاس ہوتی ہے تو ہر چیز کی لوٹینو لب ورڈ یہاں تک کے فشر وشر ہر چیز کی ویلیو ہے ٹھیک ہے بس تھوڑا سا مارکٹ سپڈیٹ رہا کریں کہ دیکھا کریں کہ کونسی چیز زیادہ ہائی اب آپ دیکھ رہے ہیں اس کا فلاور دیکھ رہے ہیں آپ ان کے فلاور دیکھیں آپ جو پیچھے ہیں ان کے آپ کلیاں کتنی بڑی ہیں ہمارے پاس بھی ہیلیکاپٹر ہیں ہوگو رومو ہیں بٹ اس قوالیٹی میں آپ نے دیکھا ہے بھی تک یہ والی قوالیٹی جو سامنے کھڑی بھی ہے ان کی پنکھوڑیاں دیکھ رہے ہیں آپ کتنی زیادہ بڑی ہیں ان کے سائز کتنے بڑے ہیں یعنی کہ پنکھوڑیوں کے سائز کی بات کر رہا ہوں میں جو پیچھے ان کا بیک فریل بنا ہوا ہے تو یہ کہلاتی ہے ایکسپورٹ قوالیٹی ہمارے پاس بھی ہیں ہوگو رومو مارکٹ میں بھرے پڑے ہوئے لیکن بٹا یہ جس طرح کے یہ پھول ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ دیکھتے ہیں اس سائز کے اور اتنے ہائی ڈنسٹی میں نظر آتے ہیں پھول آپ کو تو یہ چیزیں ہیں قوالیٹی پہ کام کریں بے شکر آپ پرندے کم رکھ لیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے مگر وہ چیز رکھیں بھائی جو آپ بریڈ کریں تو آپ اس نام سے مشہور ہو جائیں کہ یار وہ ایک بندہ ہے بڑے کم پرندر رکھتا ہے لیکن اس کی لائن جو ہے نا بہت زبردست ہے اس کی بلڈ لائن اچھی ہے یا اس میں قوالیٹی پہ کام کرتا ہے وہ باقی آپ نا تھسا تھس اگر کچھ بھرنا ہے تو آپ سو چیزیں بھر سکتے ہیں یار آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا فائدہ تو اس میں بھی ہوتا ہی ہے نا سب کے پاس بریڈ آ رہی ہے میرے پاس بھی آ رہی ہے آپ کے پاس بھی آ رہی ہے تو میں کہہ رہا ہوں نا لوگ جو لوگ خریدنا پسند کرتے ہیں وہ صاف لوگوں سے خریدنا پسند کرتے ہیں اب یہ سیٹ اپ ہے اس سیٹ اپ کو دیکھ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو بندہ ہے وہ بہت ذمہ دار ہوگا جس کا یہ سیٹ اپ ہوگا کس طرح سے صفائی کا خیال رکھا ہے اور اسی سپیس میں اگر یہی سپیس میں کسی سمجھ لیں کہ عام آدمی کو دیتا ہے جو کراچی کا کوئی بیچارہ زیادہ کوئی بہت زیادہ سمجھدار نہ ہوتا تو وہ تو اس میں یقین کریں تھسا تھس پنجرے بھر دیتا یہ جگہ تو وہ بولتا ہے ابھی تو جگہ بہت خالی پڑی ہوئی ہے سمجھ رہے ہیں وہ بولتا ہے ابھی تو جگہ بہت خالی پڑی ہوئی ہے تو وہ اور لاکے بھر دیتا ہے یہاں پہ پھر بعد میں بھرنے کے بعد کیا ہوتا ہے مینج کیے نہیں جاتے وہاں پھر چلنے پھرنے کی جو انا کمی ہو جاتی ہے جگہ کم پڑ جاتی ہے بندہ صفائی نہیں کر پاتا جھکنا پڑتا اس کو کمر میں در دو اب اس نے بیچ میں ساری سپیس خالی رکھی ہوئی ہے حالانکہ بیچ میں بھی ایک لائن کھنچ سکتی تھی پنجرے کی سمجھ رہے ہیں بات کو اب ایک عام آدمی جو غریب آدمی کی سوچ تو کراچی ہم لوگوں میں یہی ہوتی ہے نا میڈل کلاس لوگوں میں کہ یار ابھی بیچ میں جگہ خالی ہے یہاں پہ پتلی سی ایک مارٹ کی طرح سے بنا دیتے ہیں تاکہ دونوں طرف کھڑے ہونے کی جگہ ہو جائے گی اور بیچ میں ایک 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 سپیس مل جائے گی ہمیں لیکن ہم یہ نہیں سوچتے بھائی کل کو چلنا پھر نہ ہو صفائی کرنے ہو جلدی جلدی کام کرنا ہو تو ہم تو ٹکراتے پھریں گے اس میں اور گرمی ہو جائے گی بہت زیادہ حب سو جائے گا اتنے زیادہ پنجرے ٹھوکنے کی وجہ سے تو قولیٹی پہ کام کریں ہمیشہ اور ہر پرندے کا سکوپ ہوتا ہے کوئی پرندہ بیکار نہیں ہے اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کوئی سا بھی پرندہ خرید لیں مجھے بہت خوشی ہوگی بزنس کریں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں سوچیں آپ سے مرکات ہوگی اللہ حافظ